بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہیں ٹائننگ اور یہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں ہمم بہت ہی مزیدہ آج میں آپ سے بہت ہی ٹیسٹی پوچیٹو ایک برگر ویٹ کولسلہ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے بنگو بھی کو کٹنگ کر لیں گے اس کو مزید چوب کر لیں گے اس کے ساتھ ہی گاجر کو کش کر لیں گے اس طرح سے گاجر کو کش کر لیا ہے یہ تقریباً تین کھانے والے چمچ بن گئی ہے ایک پین میں پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں کش کیوئی گاجر شامل کر دیں گے ایک کپ بند کو بھی یہ بھی شامل کر دیں گے اُبلتے ہوئے پانی میں سبزیوں کو صرف ایک منٹ کے لیے ہی رکھیں گے ایک منٹ کے بعد اسے چھان لیں گے ان سبزیوں کو تھنڈا ہونے پہ استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک باؤل میں آدھا کپ ماینیز لے لیا ہے اس میں ایک چائے کی چمچ چینی شامل کر دیں گے ون فورٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے کیونکہ ماینیز میں پہلے ہی کافی نمک شامل ہے اس سے نمک کی مقدار زیادہ نہیں ہوگی سفید میچ آدھی چائے کی چمچ اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ کالی میچ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس کے ساتھ اس میں باؤل ویجٹیبلز شامل کر دیتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے کولسلا تیار ہو گیا ہے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیں گے اس کو سب پین میں پھلا دیں گے سب سے پہلے ایک منٹ کے لیے پوٹیٹو ایک کو اس میں سیک لیں گے پوٹیٹو ایک کو دوسری سائٹ سے بھی سیک لیں گے اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھی آپ اس کی ریسیپی جانا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا اسی آئل میں بند کو بھی سیک لیں گے لائٹ گولڈن کلر آتی ہی ان کو نکال لیں گے ان پہ کول سلا لگا دیں گے اس کے ساتھ اس پہ سلات پتہ لگا دیں گے اس پہ پوٹیٹو ایک کو لگا دیں گے اس پہ دوبارہ سے کول سلا کو لگا دیں گے کیچپ یا چلی گارلک ساس آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اس میں لگا سکتے ہیں الحمدللہ پوٹیٹو ایک ویڈ کول سلا برگر تیار ہے پوٹیٹو ایک کی وجہ سے یقین جانے اس کا فلیور کباب والے برگر سے کسی طور پہ بھی کم نہیں ہے آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبانہ نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ ایرے سے بھی کیسی لگی اب اچھا حضرت چاہتی ہوں اللہ حافظ